حضرت انسکین دینے میں جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرمان دینے کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیہا اے اللہ دے رستے دے اندر صبح صبح نکلنا اللہ اکبر کبیرہ دنیا ما فیہا تو بہتر ہے اگیا اونا لو ان امرأتا من نسائی اہل الجنہ اطلاعت الالارضی فرمایا لا ازاغت ما بینہو ما ولا ملات ما بینہو ماریہا فرمایا جنت دی ہور اگر دنیا دے اندر چانک دے وے جنت دی ہور تے سورج تے چاندی روشنی مدم پہن گیا جنت دی ہور آقا فرما دے دنیا دے اندر چانک دے تے اینی روشنی ہے سورج تے چاندی روشنی مدم پہن جائے ولا ملات ما بینہو ماریہا اگر جنت دی ہور دنیا دے اندر چانک دے تے سورج تے چاندی روشنی مدم پہن جائے اگر جنت دی ہور جڑی ہے اللہ اکبر زمین دے اتے تھوک دے او لوگو مشرق تے مغرب تک اسے تھوک دیا خوشبوان پہل جان فرمایا او دی خوشبونا مشرق تے مغرب تک ساری کائنات پہ جائے سبحان اتنی اللہ اللہ نے او ہورا ان بندیاں واسطے بنائیاں نے ولا نصیب وہا قرآن آقا فرمادے نے اللہ را سےہا خیر من الدنیا وما فیہا ساری دنیا ایک پاسے پوری کائنات آقا فرمادے نے ایک پلڑے دے اندر تے ہور دا دبتا ایک پلڑے دے اندر پوری دنیا مل کے ہور دے دبتے دا مقابلہ نہیں کر سکتی سبحان اللہ تھوہا ڈیوہا سے بنائی بول دے نہیں اللہ اکبر کبیرہ پھر تھوہا ڈی قسمت کیسی ہے روزہ دارو اے ساریاں اوڑا کٹھیاں ہو کے تھوہا نو ایک پیغام دین دیاں نے سن لو ناہن الخالداتو فلاہا نبیدو ناہنو رازیاتو فلاہ نسختو ناہنو نائیماتو فلاہا نبعسو انہورا کٹھیاں ہوگے نا ساریاں آدھیان روزہ دارو ناہنو خالداتو فلاہا نبعسو فلاہ نبیدو اور روزہ دارو اسی ہمیشہ ہی زندہ رنے سنو موت نہیں جہونی ناہنو رازیاتو فلاہ نسختو اسی تھوہا دینا ہمیشہ ہی رازی رنے جنتیو آساتو آدھےنا لڑنا ہی نہیں یہ تھے بی بیاں نو ہر نیمت لے آگے دے مطے دو باٹر فیر نہیں لیں دے پھر جدو ہی بول اتریا جدن میں تیرے آئیاں کارائیاں میں لیکھیاں کی تے ہورا نو ناہ کو دال لے ہوگے دینی پہنی ناہ کو سبزی ناہ کو کپڑا ناہ کو جوتھی تے وہاں دی آنے اللہ والی ہو اسی ہمیشہ تھوہا دینا رازی روان گیاں اسا تھوہا دینا لڑنا نہیں تے اگر تیجی گل گریے ناہ نو نائی ما توفلا تباس تھوہا نو نیمتا اینیاں دوان گیاں اینیاں مل گیاں جڑیاں قدی مکن گیاں ہی نہیں لے من کان لنا کان لنا وکن نالہو آخری گل بڑی کمال ہے پورا دیاں نے اللہ والے او روزے دھارو تُسی ساڑے واس تے بڑے ہو سبھان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے اس تو اگے چلا حضرتِ انصر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرما دے جگہ اندے پیر عبدِ عبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دے اندر جدو جنتی جانگے او نہ دے چیرے چودھویں رات دی چندی طرح چمک دے ہونگے سبھان اللہ تے ایک جنتی جیڑا کہیں یہاں دے ستاریاں دی ترح چمک دے ہونگے تے ایک جنتی جیڑا اتنا سب تو چھوٹا جنتی ہے چھوٹا وہ بھی گل لگا گا گا سب تو چھوٹے جنتی دی گل لگا گا آقا فرما دے نے انہوں بہتر بیویاں ملنیاں نے تے سٹھ ہزار یعنی کہ اس خادم جیڑا ہے اسی ہزار اس بندے دا خادم ہوئے گا اسی ہزار نوکر ہوئے گا اس بندے دا تے بتر ہو دیا بیویاں انگی سبھان اگے جیڑی کہلے جیڑا اگے جیڑی کہلے جیڑا اگے جیڑی کہلے جیڑا اگے جیڑی کہلے جیڑا یسبہون اللہ بکرتم واسیلا یہ جیڑا جنتی ہے نا اپنیاں بیویاں دوالے با آگے نا تے اللہ دییاں تصویہ بیان کرنگے جنتے اندر گردن لمی نازک گردن لمی نازک پتلی پورا اندھا تذکرہ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے کی تر اس حدیث دا ترجمہ ہو جائے گردن لمی نازک پتلی جیونکر گردن مورا آواز بریق لطیف جکوئل سامن وچ چکو را اچانک اجائب پتلا وچ بلاک سوہاوے جنت کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیوربان لکاوے آکھ فیراک جو زیوربان لکاوے زیوربان لکاوے پریان قاد عجیب غریب جو پتلا جیونکر چمبے کلیاں ملعنا دا دنیا اندر ہاکمیر ایتھے ادا کرنے ہاکمیر ایتھے ادا کرنے حج جمعی تو ہاں اکمیر دینا ہے بول دے نہیں آو جنہ دیتے نایو ہاکمیر ادا کرو ملنیا نہیں دی اٹھے پہن بول دے نہیں دنیا چاہے بچی یا بیٹی دا دکھا گریدہ پہلوkie یاگنی پیلو ہاکمیر دے bending ہاکمیر دے پائی مل او نادا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نکریے راضی چھوڑ فساد مناہی جہنم جو کٹ کے ایک کنارے تھے بٹھا دے نا تیرے کے مشکل تھے کوئی نہیں سوہار کی تے بٹھا دے ایک کنارے تھے بٹھا دے نا کسی تے تیرے کے مشکل کوئی نہیں بڑے ترلے لین تو بعد اللہ نے جاؤ میرے فریشتیوں بندے بڑی ہو گئی ہے انہوں بچھو جہنم جو کٹ کے ایک کنارے تھے بٹھا دے جہنم کنارے تھے بٹھا دے جہنم کنارے تھے بھائے گا نا تے سامنے ایک درخت نظر آئے گا جہنم بڑی تھنڈی ہے ہوا بڑی تھنڈی آن دے اللہ بچھو کٹ گئی تھے بھائی یہ تھے نا شیخ پہند ہے اللہ کے اندرے چال میرے بندے آئے تھوٹ پہ تو درخت نظر آئے جا پھر اگونا سوال کریوں جہنم درخت نظر آئے گا جگہ آن دے پیر فرمان دے ایک اور درخت نظر آئے گا وہ دی چھاں ہو دے سنگڑی تھے اوالی ٹھنڈی ہوئے گی آکے گا اللہ نچوں کٹ گئی تھے آن دے یہ تھوں اٹھا گئے گا اوہ دے تھے لے بات ہے تیرے خزانی آئے گا کمی تو تو آنا ہم اگو بول دے ہی نہیں میں کہیں دے ہی نہیں پھر کہنے لگتے ہیں چلے تو اٹھا گئے ہوتے بھائی جگہ اٹھے بھائی جگہ آئے گا ایک تیجہ درخت نظر آئے گا جگہ جنت بلکل قریب ہوئے گا آکے گا اللہ ریکے نہ اٹھوں کٹیا اٹھے بھائی اٹھو ہی تھے آن دے تو تیرے خزانی آئی کی کمی ہے اوہ درخت نظر آئے گا اوہ دے کے بعد اللہ کہنے کے چلے اٹھا ہے اٹھے بھائی جگہ اٹھے بھائی گا جنت دا دروازہ سامنے نظر آئے گا اوہ دے تو بڑی خوشبودار وہاں آئے گی جگہ اٹھے بھائی گا پھر اے دکھو ریاں نہیں جانا آن بھائی اللہ اے جس دروازے چو ہوا آ رہی ہے پھر اے دے کے بعد دینا دکھ کمال ہو اللہ اندھنے نارت وہاں دا میں بولتا نہیں ہے کوئی سوال نہیں کرتا پھر کری جانے اللہ پھر میں تیرا بندہ جو ہے تو میرا رحمان جو ہے تو تینوں نہ کان کنوں چالے تھوڑ بھائی دروازے کے بھائی ہے دروازے دے کے بھائی گا اندر جنتی پلگا تے بیٹھے نے وَيُتُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَانُ مُخَلَّدُون اِذَا رَأَيْتَهُم حَسِبْتَهُم لُولُ اَمْ مَنْسُورًا فرمایا وَيُتُوفُ عَلَيْهِم جنتی سونے دے پلگا دے بیٹھے نے چھوٹے چھوٹے بچےوں نہ دیا پلگا دے چفیرے پہ کوم دے نے جدو نظارہ بھی اندہ جو اڑنے ہی رہا گیا ہاں دے چال ہوں اگئی باشر نہیں تھوڑا یہ اندر بھی داخل کر تو میں تو دے کہینا ہے سے پھئی میں گو بول دا نہیں میں گو سوال نہیں کر دا اللہ اللہ کہن گے چل میری جنت داخل ہو جائے یہ تو جنت داخل ہوئے گا نا جنت کھچا کھا جو پریئے داخل تے کر لیا ہی کتے بین کھلو نو جگا بھی دے دے اللہ اندرہ میری بندیا تو ہن ایسا داخل کر دے اللہ ہن کھلو تا تے نہیں رہنا کتے بین کھلو نو جگا دے فرمایا جن آسمان چوڑا سی زنی جمین چوڑی سی اللہ رحمان ہو کے اپنے بندے نہ مذاہبیا کرنا یہ تھی پیار رکھنو جگہ نہیں تو انہا انہی جگہ بھی تھی فرمایا جا میرے بندے جنہ زمین آسمان چوڑا سی انہی دنو جگہ بھی عطا کر دیتی اور راب بڑا گفور رہی خدا دی قسم کھا کے کہینا ساڑھے آنچے دیر ہے خدا دیتا کرنچے دیر کوئی نہیں آخری بات سن لو جگہ انہی پیر فرماندے میں راب دے حبیب علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ راب مخاطب ہو کے کہیں دے میں جنتیانو حدیثِ قدسی ہے اللہ انہی نے جنتیو سن لو لا یبولونا ولا یتخل خوغواتون او جنتیو تسا جنت جانا او تھے نیمتا کھانیاں نے توانو بولو براز بھی نہیں آئے گا ایتے تھے بندہ روٹی کھا لے شیف لیٹری نہ دے جگہ ہی لاندھا رہی لیکن جنتیو توانو او تھے تھوک بھی نہیں آنا نا او تھے جنتیانو کھنگا رہا ہونگے اے نا دے برتن سونے تے چاندی دے ہونگے اے نا دیا کنگیاں سونے دیاں ہونگیاں اے نا دے چلیاں دا بالن جیڑا ہے وہ محبتیاں دا ہوئے گا اگیاو اے نا دا پسینہ جیڑا کسطوری ہوئے گا سارے جنتیاں دا اخلا کی کو جیائی ہوئے گا میں حدیث دے الفاظ نہیں پڑھ رہے ہیں ترجمہ ہی کر رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ میں کے دسے آئے قد باپ آدم جیڑا ہوئے گا حسن نبی یوسف دا ہوئے گا آواز نبی دوود دی ہوئے گی دل حضرت عیوب دا ہوئے گا جوانی عیسیٰ دی ہوئے گی زبان جریئے آمینہ دلال دی ہوئے گی حضرت جابر بن عبداللہ فرمانتے ہیں ید کھلو اہل الجنتی جنت الجنتا جردن مردن کہلا او جڑے جنتی میں اینا دے بدن تے والوی نہیں ہونگے اینا دے چیریاں تے والوی نہیں ہونگے تے اینا دیاں اکھاں جیڑیاں نے سرمیلیاں ہونگیاں قدرتی سرمہ پہ آو حیث دے دورے آپ پانے پہنے دل بھی بول دا لیں لے کر جنتیاں دیاں قدرتی سرمیلیاں کھاں اللہ اکبر قبیرہ اے جدو کھانا کھان گے تے کھانا کھان کو بعد اے نانو ایک پسینہ آئے گا پوری دنیا دیاں کسطوریاں ایک پلڑے چھ تے جنت دے جنتی دے پسینے دی ایک بوند ایک پلڑے چھ سبحان اللہ سبحان آئیے جگہ نے پیر فرمان دینے اللہ تعالیٰ پھر اعلان کرنگے انہ لکم انہ تنسیہ فلا تمتہو ابدا جنت دے اندر تسیہ ہمیشہ تندرست رہنا ہے اللہ کہہ رہے ہیں تو آنو قدی بیمار بھی نہیں ہونا جنت دے اندر ہمیشہ جوان رہنا ہے پڑیاں بھی نہیں ہونا جنت دے اندر ہمیشہ جیمتہ انگیاں پریشان بھی نہیں ہونا جنت دے اندر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو دے اندر موت بھی نہیں آئے گی اگے ان اللہ تعالیٰ یکولو اہل الجنہ اللہ جنتیاں نو کہن گے یا اہل الجنہ فیکولو نا لبائیگ جدو کہن گے جنتیو جنتی کہن گے لبائیگ اے ساڑے عربہ لبائیگ فیکولو حل رزیدو اللہ جنتیاں کوئی دنہ میرے تے راضی ہو سبحان اللہ اور جنتیو میرے تے راضی ہو جنتیو اندر مالنا اللہ نرزہ یارب ہے اللہ کیوں نہیں راضی ہونا ہنسی کیوں نہیں راضی ہو اگے اللہ اندر حل رضی تم کیا تسی مرتے راضی ہو اللہ ہنسی راضی ہے فرمایا اوہلہ علیکم رزوانی ولا اسکتو علیکم بادہو آبادہ پھر میرا علانی سن لو جنتیو آج میں تھوالیتے راضی ہو گیا آج تو بعد میں قدی نراز ہو رہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کینہ انہوں کیا گیا ہے یہ جنتیو اندر آخری نعمت ہونی جہاں تے نبی دے سے آبادی باری ہے یہ جنتیو اندر کہنا آخر تے میں تو آڈے تا ہی راضی ہو گیا نراز نہیں ہو گا تے سیابان دنیا جی کہہ شرہے ہیں میں تو آڈے تے راضی ہی ہیں ابو بکر میں تیرے تے راضی ہیاں عمر میں تیرے تے راضی ہیاں اسمان میں تیرے تے راضی ہیاں تلحہ زبیر میں تو آڈے تے راضی ہیاں اللہ اکبر کبیرہ ساتھ سید جتھے جنتیاں دینے مدی انتہا ہوں دی ہے وہ تو نبی دے سے آبادی عظمتی انتہا ہوں دی ہے نبی دے سے آبادی عظمتی ابتدا ہوں دی ہے جنت ویچ سونے دے مکان ہوں گے جنت ویچ سونے دے مکان ہوں گے بنگل محل محل آلی شان ہوں گے سونے سونے ہورو گل مان ہوں گے آقا دے صحابازی شان ہوں گے ابو بکر عمر علی عثمان ہوں گے یاد جنہ کی تائے قرآن ہوں گے ابو بکر علی عثمان ہوں گے یاد جنہ کی تائے قرآن ہوں گے روپڑی تے شیخ القرآن ہوں گے یزدانی تے علامہ احسان ہوں گے پسروری اتے سارے ہی جوان ہوں گے جیڑے جیڑے نبی دے غلام ہوں گے وآخر دعوانا للحمدلہ باللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا غادی لا واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا خیرو بھئی واشہدو انہ محمدن عبده ورسول حضرات رمضان دا آخری جمعہ قیلے نمبر تے مرنا سارے ساتھی یہ وعدہ کرو کہ رمضان تو بعد بھی انشاءاللہ یہ نہیں آوگے نہیں توانی انشاءاللہ ہے نا پٹھانا آلی میں نہیں ماندہ رمضان تو بعد بھی انشاءاللہ ایمیں آوگے اور بار لہ ملانی وعدہ بیہ کرنے ساری کردے ہونا انشاءاللہ اور رب دے کارچون روزینہ بیہ کے تو ہی وعدہ کرنے روزینہ روزینہ بھی باوضو ہو کے بھی رب دے کارچون بیہ کے انشاءاللہ باچویں ایمیں ہی جوگ در جوگ اللہ دے کارچون ہے جمعہ پر نماز ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ پچھلے جمعہ دے اندر دو لکھ دے قریب ساڑا چندہ ہو ہے آج جمعہ آخری یہ رمضان دا اس تو بات پتا نہیں ساٹھی زندگی رمضان آنے یا نہیں آج دے جمعہ دے اندر کام از کام داس لکھر بھییا چاہیے داس لکھر سب تو پہلے ہم ممبر دے کھڑا ایک لکھ دا اعلان میں کرنا سب تو پہلے ایک لکھ دا اعلان میں کرنا اگے ہن اٹھو کیڑا بندہ ہے جڑا پیجا ہزار لکھ بھی ہزار داس بندے جڑے نے اگر اٹھ پہلے نا لاکھ لاکھ کھا لے تو بھی بندے پنیا پنیا آزار ہلے کہہ دیں تو انشاءاللہ داس لکھ پورا ہو جنگ نو لاکھ باقی رہ گئے بول دے نہیں ذرا اٹھو کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو پہلے اللہ دے کار دے نا تعاون کر دے ایک لکھر پیجا فشمون صاحب انہوں پانچ لاکھ لےنا ہے پہلے سال تھا چلو لاکھیں بھی پھا لیں ایک لاکھ رو پیجا شمون صاحب ایک لاکھ میرا ہو گیا دو لاکھ ہو گیا دسو جی حضرت تو ہی بھی بول بہت پورا رمضان تو ہی بھی بولتے پانچ بندہ آزار نہیں تو اڈا چار لاکھ پھا رہا ہے ہاں اچھا چلو دو لاکھ ہو گیا تو ہلا دو لاکھ ہو گیا ہے نا دا یہ دو لاکھ ہی ہو رہا ہے پہلے میں ہی دینے نہیں چار لاکھ ہو گیا ہے اگے جی دسو ہونے جلدی کرو جلدی ماشاءاللہ اور کڑا ساتھی ہے یہ نہیں کہ ضروری نے ہاں دے شڑے نے کو نہیں دینے یہ سواب ہر واری مل دا ہے انشاءاللہ تو مل دا رہن ہے گلدی سمجھ آ رہی ہے نا یہ مل دا رہن ہے تو مرکز انشاءاللہ تو بان جانا ہے ہن میں انشاءاللہ رمضان تو بعد یہ تیخنا پٹھا دینے میرے کو یہ کوئی رپیہ نہیں لیکن میں اللہ دنال گل کر کے میں تیخنا پٹھا دینے اگر اب نہیں سارا کام کرنے انہیں پتا نہیں کہ تو کرنے ہنو دیکھو نا اینی گرمی ہوں دیئے ادھر میری یہاں ماما پہنا کسیر تداد چوندیاں نے ہر جمع پریشانی دا عالم بند ہے تو لہٰذا یہ بناو آنگے تھے فیر ہی فیدہ ہونا ہے اگر بڑے آن آتے ہیں ہم ہی رہے بعض دفعہ بارش ہو جاندی یہ باہر بھی بڑا مسئلہ بن جاند ہے اس وقت سے میرے بھائیو سارے ساتھی سارے ساتھی کسی تعاون جیڑے دل کھول کے کرو انشاءاللہ مال چکاٹا نہیں آئے گا میں لکھ کے دینا ہی انشاءاللہ ایتھے لکھ دے گے جاؤ گے اللہ دس لاکھ دے گا ایتھے لکھ دے ہو گے دس لاکھ اللہ نے دینا ہے یہ دعوے نا گھل کہہ رہے ہیں ہاں جی پنجاہ آزار پائی ساجت صاحب گھلویڑے تو ہے پنجاہ آزار پنجاہ تھوڑا او پائی تُسی باچ نا پنجاہ آزار پانج لاکھ ہو گیا ہے ہاں جی پانج لاکھ ہو گیا ہے پانج اور شاید ہیں ان پنجاہ پنجاہ آزار آلے دس بندے چاہیے دیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی رمضان صاحب تو ہاں دولاکی لکھ دیتا ہے تو ہاں دولاکو پہلا لکھ منیاں تو ہاں اور من رمضان تھی گل کرنا بھی ہاں ہاں جی ہاں جی دس سو حاجی صاحب لاکھ پا دیاں نہیں لاکھ ہاں جی رمضان صاحب دا لاکھ کنہ ہو گیا ہے چھے لاکھ اور جی کنہ بندے ہے ہاں جی ہاں بابرزو اٹھوں پنجاہ آزار دینا پنجاہ آزار ہاں پنجاہ آزار اینہ آزار ساڑھے چھے لاکھ ہو گیا ہے جلدی اٹھو جلدی ماشاءاللہ میں ٹائم نہ جو ماں ختم کیتا ہے ساڑھے چھے ہو ہے پاہ میں ساڑھے تیرنے کے بندہ ہی رہی ہو ہاں جی جلدی کرو جلدی ماشاءاللہ جنتیاں ہو رہا چاہی دیاں نہیں بول دے نہیں چاہی دیاں جے کہ نہیں بیبیاں پیناویاں یہاں نے اللہ اینہ دا آنا بھی قبول فرمائے کچھ ہی بولو آمین سارے ساتھی باہر دے ملے جو کونی ہے جو اٹھے آ حضر باہر دا ملہ بیٹھے آنا ہینا جو کونی کوئی بھی نا پنجاہ آزار آلا دا سزار آلا بھی نہیں ہے آصف چوان نے تو پیلے جو میں دا سزار بھی آپ دے کے انہیں جان چڑھا لی آصف چوان صاحب بیٹھے نے باہر میری نظر دے اندر اللہ تعالی انہ دیا کولی پریشانیہ دور فرمائے باہر بیران دا سہور بھی آپ بھالو انہ دا سہور بھی ہزار ہاں دو سو ہیں جلو ٹھین سارے ساتھی اور کوئی اللہ دا ولی ہے جنت دیا ہوران دا سرطاج بول دے نہیں اپا یہ رہی انہیں دادی اور دادیوہ سے دعا کر دے جی وہ فوت ہوگی انہیں اللہ نے لیے کبرہ دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے